السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو رب اشرح لی سطری ویسر لی امری وحلال اقتتم من لسانی یفقہ وقولی سورة الانام کی آیت نمبر ایک دو تین چار پانچ کا ترجمہ اور تفسیر آیت نمبر دو اور پانچ کی عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ تمام تعریف اللہ کی ہیں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اندھیریاں اور روشنی بنائی پھر بھی جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ دوسروں کو خدائی میں اپنے پروردکار کے برابر قرار دے رہے ہیں وہی ذات ہے جس نے تم کو گیلی مٹی سے پیدا کیا پھر تمہاری زندگی کی ایک میاد مقرر کر دی اور دوبارہ زندہ ہونے کی ایک متین میاد اسی کے پاس ہے پھر بھی تم شک میں پڑے ہوئے ہو اور وہی اللہ آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی ہے میں بھی وہ تمہارے چھپے ہوئے بھید بھی جانتا ہے اور کھلے ہوئے حالات بھی اور جو کچھ کمائی تم کر رہے ہو اس سے بھی واقف ہے اور ان کافروں کا حال یہ ہے کہ ان کے پاس ان کے پروردکار کے نشانیوں میں سے جب بھی کوئی نشانی آتی ہے تو یہ لوگ اس سے مو موڑ لیتے ہیں چنانچہ جب حق ان کے پاس آ گیا تو ان لوگوں نے اسے جھٹلا دیا نتیجہ یہ کہ جس بات کا یہ مزاق اڑاتے رہے ہیں جلد ہی ان کو اس کی خبریں پہنچ جائیں گی تفصیل یعنی ایک میاد تو ہر ایک تو ہر انسان کے انفرادی زندگی کی ہے کہ وہ کب تک جئے گا شروع میں تو اس کا علم کسی کو نہیں ہوتا مگر جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو ہر ایک کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کی عمر کتنی تھی لیکن مرنے کے بعد جو دوسری زندگی آنے والی ہے وہ کب آئے گی اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے کفار سے یہ کہا گیا تھا کہ اگر انہوں نے ہر دھرمی کا رویہ جاری رکھا تو دنیا میں بھی ان کا انجام برا ہوگا اور آخرت میں بھی ان کو عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا کفار ان باتوں کا مزاق اڑاتے تھے آیت ان کو متنبہ کر رہی ہے کہ جس بات کا وہ مزاق اڑا رہے ہیں ان قریب وہ ایک حقیقت بن کر ان کے سامنے آ جائے گی سبحانہ ربکہ رب العزتی امائی سکون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین